کہیں بھی رہ رہے ہو آپ کو خود کو اپنی سیفٹی کا دیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کی انٹرنیٹ کیا کہتا ہے یہاں پہ آپ کو فیکٹریز بہت کم ملیں گی ہلو ایبری برڈی آئی ہوب آپ سب اچھے ہوں گے تو آج کا دن نہ کافی صحیح ہے سنو فال کے بعد کافی ٹائم بعد ہمیں سان لائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی میں کچنر میں رہ رہا ہوں اور اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سیٹی آف کچنر رہنے کیلئے کیسی ہے یہ ویڈیو تو صرف میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں کوئی خاص میں آپ کو دکھانی رہا باہر بٹ نیکسٹ ویڈیو میں میں ٹرائے کروں گا کہ جیاد سے جیاد آپ کو میں بتا سکو کہ یہاں پہ کیا کیا ہے دیکھو میں چار بہینے برامٹن میں رہا ہوں اس کے بعد میں کچنر موو ہو گیا اور میں دوبارہ اس سیٹی سے موو نہیں ہوا بکوز مجھے کافی یہاں پہ صحیح لگا ہر ایک پرسن کا اپنا اپنا پینین ہے بٹ ہمیں پتہ ہے کہ ایک رول ہوتا ہے ہر ایک چیز کا جس چیز کی جس میں آپ کو فائدے دکھتے ہیں وہاں پہ تھوڑے بہت آپ کو ڈراب ایکس بھی دکھیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو کیا آپ کے گوز ہیں آپ کا ویو پوائنٹ کیسا ہے یا پھر آپ کا مائن سیٹ کیسا ہے کچنر میں صرف آپ کو ایک ہی کالج ملے گا وہ ہے کونسٹوگا کالج وہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آتی ہیں اس کے الگ الگ کیمپس ہیں بھائی ایک تو دون کیمپس ہے ایک آپ کو واترلو میں اس کا کیمپس مل جائے گا ایک کچنر ڈاؤنٹاؤن میں اس کا کیمپس مل جائے گا اور یہاں پہ یہ یونیورسٹی ہے وہ واترلو میں ہے کیمبریج کچنر اینڈ واترلو کے ڈاولیو سی سو یہ سٹیز ساتھ ساتھ میں ہیں پاس پاس میں ہیں یہ واترلو سائٹ جاؤں گے ٹاؤنٹاؤن میں آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ آپ ایک الگی ایریہ میں آگے ہو آپ کو کہتا ہے کہ ابھی لگ رہا ہے کہ ہم کیمبریج میں تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ شانتی سی ہے کچنر بیچ میں رہ جائتا ہے سو یہاں پہ انشورنس کے ریٹ کافی کم ہے کار کی انشورنس کے اگر آپ کمپیئر کرو برمٹن سائٹ سے رہی بات رنٹ کی آلموسٹ سیم ہے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے بیسمنٹ کے پرائیسز سو دو سو ڈالر کا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی آنر کے گھر میں رہ رہے ہو وہ اپنے حساب سے پرائیس سیٹ کرتا ہے اپنے خرچے نکالنے کے لیے رہی بات جاب اپرچنٹیز کی یہاں پہ آپ کو فیکٹریز بہت کم ملے گی اگر آپ کمپیئر کرو برمٹن کے ساتھ یہاں پہ ویئر ہاؤس اینڈ فیکٹریز کا کام اتنا یاد نہیں ہے جتنا باقی سیٹیز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا باقی یہاں پہ اتنا ٹرافک نہیں ہے اگر آپ کمپیئر کرو جی ٹی اے کے ساتھ بٹ ٹائم کے ساتھ چیزیں کافی بدل رہی ہیں یہاں پہ بھی ایکسپینسیو ہو رہا ہے بٹ سیٹی آف کچنر جاب اپرچنٹیز کے لیے صحیح ہے یہاں پہ آپ کو بہت لوکیشنز ملیں گی گروسری سٹورز کی فوڈ ریسٹورنٹس آپ کو کافی دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ کافی انڈین ریسٹورنٹس بھی ہیں یہاں پہ آپ کو انڈین گروسری سٹورز بھی ملیں گے یہاں پہ آپ کو جو بس کی سرویس ہے وہ جی آر ٹی پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ کونسٹ ہوگا کہ سٹوڈنٹ ہو تو تو بھئی آپ کے پاس سٹوڈنٹ کارڈ ہوگا اگر آپ نے پرسنل اپنا بنانا ہے تو جی آر ٹی جا کر آپ اپنا ایک بس کا کارڈ لے سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو سب سے جو آپ زیادہ بس یوز کروگے اس بس کا نمبر ہے دو سو ایک وہ ایکسپریس ہے بھائی وہ آپ کو سبھی جگہ گمائے گی یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ نے زیادہ ٹریول کرنا ہے بس اگر آپ بس سے زیادہ ٹریول کرتے ہو تو جی آر ٹی کا پاس لے سکتے ہو اس کی کوسٹ ہے I guess 90 ڈالرز اور مہینے میں آپ کتنا بھی ٹریول کر سکتے ہو کچنر، واترلو اور کیمبریج میں تو یہاں پہ پر پریسٹو نہیں چلتا پریسٹو برمٹن میں چلتا ہے تو آپ کو اس چیز کا دیاں رکھنا پڑے گا اگر آپ کے پاس کار نہیں آپ کیش پہ کر سکتے ہو بٹ کوائنز اور آپ کو بس ڈرائیور چینج نہیں دیتا یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ٹکٹ آپ کی ڈائی تین ڈالر کی ہے تو آپ کو باقی چینج ملے گا کوئی چینج یہاں پہ نہیں ملتا ہے اس چیز کا آپ کو دیان رکھنا ہے اور بسز آپ کو ہر ایک پندرہ منٹ کے بعد دیکھنے کو ملیں گی بٹ ویکنڈ پہ کیا پرابلم ہے آدھے گھنٹے بعد بس آتی ہے اگر ایک بس آپ کی مس ہوگی نیکسٹ بس آپ کی آدھے گھنٹے بعد آئے گی یہاں پہ تھوڑا سا ڈرائیور ہے اور بس کی سروس 24 آورز یہاں پہ نہیں ہے کسی بھی سٹی میں نہیں ہوتی بٹ یہ میں ایک بار آپ کو جرور منشن کر دوں باقی جوبز بگیار آپ پار ٹائم دیکھ سکتے ہو سٹورز میں بٹ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہاں پہ کافی لوگ ہیں جو ایک سٹی سے دوسری سٹی میں کام کرتے ہیں آپ کو رائیڈ مل جاتی ہے سو ہمارے بھائی ہی ہیں جو ہمیں کافی آپ کو اپنے ایریے کی دوست مل جائیں گے جو آپ کو رائیڈ پروائیڈ کریں گے تھوڑی سے آپ سے لیں گے تھوڑا سا آپ کو چارج کریں گے تو آپ سے بھی ایک سٹی سے دوسری سٹی میں شیفٹ لگا سکتے ہو فیکٹری اینڈ ویئر ہاؤس میں گھر سے ہی پک کر لیتے آپ کو گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں بٹ آپ سے لائک ڈیلے لے لیں گے دس پیس ڈالر اگر آپ کو نمبر آف آور سے زیادہ مر رہے ہیں آپ eligible ہو زیادہ کام کرنے کے لیے تو رائیڈ آپ کے لیے صحیح چوائس رہتی ہے اور ایک یہاں پہ آپ کو ملے گا فیر ویو مال وہ کچنر میں ہے کونسٹ ہوگا مال واترلو میں ہے کافی زیادہ کافی اچھا ایریا کنسیڈر کرا جاتا ہے شاپنگ بیارہ کے لیے اور یہاں پہ آپ کو ایک واتر پارک چھوڑا سا دیکھنے کو ملے گا کچنر میں فٹنس سینٹر کافی زیادہ آپ کو ملیں گے سستے بھی بہت ہیں مہینے کے آپ کو دس پندرہ ڈالر دینے ہیں اور آپ جم کے لیے جا سکتے ہو آپ کو یہاں پہ گرو دوارہ صاحب کچنر میں ہے ایک کیم بریج میں ہے بڈ واترلو میں نہیں ہے آپ کو یہاں پہ ایک ٹیمپل بھی بنا ہوا ہے سو اگر کئی بار ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہوم سکنس ہوتی ہے ہمیں تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم گرو دوارہ صاحب چلے جاتے ہیں تو وہ بھی کافی صحیح رہتا ہے وہاں پہ بھی بسز آپ کو مل جائیں گی سو بیسیکلی گائز میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ کہیں بھی رہ رہے ہو آپ کو خود کو اپنی سیفٹی کا دیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کی انٹرنیٹ کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کی جو ساتھ والے دوست ہیں وہ آپ کے سپورٹی بھونے چاہیے آپ ایک اچھی جگہ پہ رہو جل سے جل جوب فائنڈ کرو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کی جوب آپ کیسے ایسلی فائنڈ کر سکتے ہو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ کے لیے بہت ہیل فل رہے گی سو کیچنر کی سٹی میں میں نے صرف آپ کو آج چھوڑی چھوڑی سی چیزیں بتائیں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیسے یہاں پہ بس ٹاپس ہیں فیئر ویو مال کون اسٹوگا مال فود ریسٹورنٹس سب کچھ میں آپ کو شو کروں گا یہ پارٹ ون تھا جسٹ آپ کو نورمل بتانے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہے ویڈیو اچھی لگی پلیز اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا این چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کافی ابھی دوپ پڑنے لگی ہے سو باقی ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو گائز ہفا ونڈرفل دی